اسلام علیکم دوستو میں ہوں انجینئر اسند مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست کیریس سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے مائکرو ویو اوون کی پلیٹ ٹھیک طریقے سے نہیں گھومتی جس کی وجہ سے آپ کا کھانا اچھے طریقے سے گرم نہیں ہوتا حالانکہ مائکرو ویو اوون ٹھیک طرح سے چل رہا ہوتا ہے تو اس کا آسان حل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو مائکرو ویو اوون کو کہیں لے جانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بہ آسانی گھر پہ ہودھ ٹھیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس پروسیس کی کمپلیٹ سمجھ آسکے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت آپ کو جواب دوں گا اور اس مسئلے کے اوپر ویڈیو بھی بنا دوں گا اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے بلکل فری ہے تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیں شروع کہتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو جی تو دوستو اس مسئلے کو ہم دو سٹیپ میں حل کریں گے پہلے سٹیپ میں ہمیں موٹر اور پلیٹ کی کپلنگ کو چیک کرنا چاہیے اگر آپ کی کپلنگ ٹھیک ہے مگر اس کے باب جود بھی آپ کی پلیٹ نہیں گیومتی تو پھر آپ کو موٹر کی طرف جانا چاہیے سب سے پہلے آپ نے اس ششے کی پلیٹ اور اس کے نیچے ایک رنگ ہوگا اس کو باہر نکال لینا ہے اس رنگ کے نیچے چھوٹے چھوٹے ویل آپ کو نظر آئیں گے آپ نے ان ویلز کو اچھی طرح گھما کے چیک کرنا ہے کہیں یہ ویلز جام تو نہیں ہیں اس کے بعد پلیٹ کے بالکل نیچے آپ کو پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی کپلنگ نظر آئے گی یہ کپلنگ دراصل موٹر اور پلیٹ کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے اس کپلنگ کے تین کارنر ہوں گے آپ نے ان تینوں کارنرز کو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے کہیں کوئی کارنر ڈیمیج تو نہیں ہے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے اس کے علاوہ اس کپلنگ کے درمیان میں ایک سراہ ہوگا جس کے اندر ایک کٹ بنا ہوگا اس کٹ کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے دراصل یہ کٹ جو ہے وہ موٹر کے کٹ کے ساتھ جا کے ملتا ہے اگر آپ کا یہ کٹ خراب ہو چکا ہے یا پگل چکا ہے تو پھر بھی آپ کی کپلنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کرے گی اور موٹر کے ساتھ ٹھیک طریقے سے کنیکٹ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے موٹر تو گھومتی جائے گی مگر اوپر جو پلیٹ ہے وہ نہیں گھومیں گی تو آپ نے اس کٹ کو غور سے چیک کر لینا ہے اگر آپ کی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں جو کہ عام طور پر ٹھیک ہی ہوتی ہیں تو پھر آپ نے اس طرح اوون کو الٹا کر لینا ہے اوون کی نچلی سائیڈ پہ آ جانا ہے میکرو ویو اوون کی نچلی سائیڈ پہ آپ کو موٹر کا کور نظر آئے گا یہ کور دراصل باڈی کے ساتھ فکس ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی پیچ اگرہ نہیں لگا ہوتا اس کو کھولنے کے لیے آپ کو کٹر پلاس کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس کٹر پلاس نہیں ہے تو آپ اس مقصد کے لیے کینچی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کینچی کی مدد سے آپ نے اس کے کورنرز پہ جو چھوٹے چھوٹے لاک آپ کو نظر آئیں گے چار لاک ہوں گے ان میں سے دو لاکس کو آپ نے کھول لینا ہے یہ آپ کے سامنے میں اس کے لاکس کو کٹ رہا ہوں اس کو آپ ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں جلدی سے اس کے لاکس کو کٹ لیتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر کے کور کو ہم نے اس طرح اوپر کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک موٹر کا پیچ نظر آئے گا سکریو ڈرائیور کی مدد سے اس کے پیچ کو کھول لینا ہے اس کے موٹر پر عام طور پر ایک یا دو پیچ لگے ہوتے ہیں جن کو کھول کر بہ آسانی ہم موٹر کو باہر نکال سکتے ہیں پیچوں کو کھولنے کے بعد اس کے کنیکشنز کو بھی اتارنا ضروری ہے اب آپ نے مارکٹ سے اسی طرح کی ایک نئی مائکرو ویب اوون کی موٹر پر چیز کر لینی ہے یہ عام طور پر آپ کو تین یا چار سو روپے کی ملے گی موٹر کو اتار کے آپ نے مارکٹ میں ساتھ لے جانا ہے اور اسی ریٹڈ کی ایک نئی موٹر خریدنی ہے نئی موٹر خریدنے سے پہلے آپ نے اس پرانے والی موٹر کی ایک دوہ شافٹ کو چیک کرنا ہے اور اس کے اوپر کپلنگ لگا کر دیکھیں کہیں کپلنگ اور شافٹ آپس میں سلپ تو نہیں ہو رہی یہ ابھی ہم اس کی شافٹ کو چیک کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اس موٹر کے کنیکشنز کو اتار لیتے ہیں دوستو اس موٹر کے کنیکشنز کو اتارنے سے پہلے آپ نے یہ انشور کر لینا ہے کہ آپ کا پیچھے سے مین پلگ اترا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ کا پیچھے سے مین پلگ لگا ہوگا تو آپ کو الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہوتا ہے تو آپ نے یہ کام کرتے ہوئے اپنی سیفٹی کو ہمیشہ ترجیح دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری موٹر کے کنیکشنز اتر چکے ہیں اب ہم اس کی شافٹ کے اوپر وہی پلاسٹک کی کپلنگ کو لگا کر چیک کرتے ہیں کیا واقعی یہ دونوں آپس میں سلپ تو نہیں ہوتی اگر موٹر کی شافٹ اور کپلنگ آپس میں سلپ ہو رہی ہیں تو آپ موٹر کی شافٹ کے اوپر کوئی ٹیپ وغیرہ لپیٹ کر اس کو رپیر کر سکتے ہیں مگر اس طرح کم ہی ہوتا ہے زیادہ تر کیسز میں آپ کی موٹر جل جاتی ہے اور آپ کو موٹر ریپلیس کرنی پڑتی ہے اب آپ نے نئی موٹر کو اس کے اندر فٹ کرنا ہے فٹ کرنے کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا اوپر والا کور ہے چونکہ اس کے اوپر والے کور میں کوئی پیچ وغیرہ تو لگا نہیں ہوتا صرف اس کے لاکھ ہوتے ہیں جو پہلے ہی ہم کاٹ چکے ہیں تو اب ہم سیکھیں گے کہ آپ نے دوبارہ اس کے کور کو کس طرح بند کرنا ہے اس سے پہلے ہم موٹر کے کنیکشنز کو لگائیں گے یہ چونکہ ایسی کنیکشنز ہیں اس میں کوئی پولیرٹی کا چکر نہیں ہوتا موٹر کی دونوں تاروں کو آپس میں چینج بھی کیا جا سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے آپ کوئی بھی تار پہلے اور بعد میں لگا سکتے ہیں موٹر کے کنیکشنز لگانے کے بعد اس کو اپنی جگہ پہ فٹ کریں اور اوپر سے اس کا پیچ ٹائٹ کر دیں اس کے پیچ کو ابھی آپ نے فلی ٹائٹ نہیں کرنا نیچے سے آپ وہی جو پلاسٹر کی کپلنگ تھی اس کو گزار کر موٹر کی شافٹ کے ساتھ پہلے فٹ کریں جب آپ کو لگے کہ یہ دونوں آپس میں اچھے طریقے سے فٹ ہو گئے ہیں موٹر کی شافٹ اور کپلنگ تو پھر اس کے بعد آپ موٹر کا پیچ اچھے طریقے سے ٹائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ موٹر کا پیچ پہلے ٹائٹ کر دیں گے تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی الائنمنٹ ٹھیک طریقے سے نہ ہو سکے آپ موٹر کی کپلنگ اوپر لگائیں مگر موٹر کی شافٹ دائیں بائیں ہونے کی وجہ سے آپ کی کپلنگ ٹھیک طریقے سے فٹ نہ ہو اس لئے بہتر ہے کہ پیچ کو ٹائٹ کرنے سے پہلے آپ کپلنگ کو اوپر لگا کر چیک کر لیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش آئے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اب ہم موٹر کے اوپر والے کور کو بند کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے آپ نے اس کو واپس اپنی جگہ پہ لا کے تو اس کے سائیڈوں پہ پیشکس کی مدد سے ہلکا سا پریس کرنا ہے اس کے پتری کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے دو مزید لاک لگے ہوں گے جن کو آپ پیشکس کی مدد سے پریس کر کے تو اس کے اندر فٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے مایکرو ویو اوون کے کیس میں اس طرح کے لاک موجود نہیں ہے یا آپ کو اس طرح لگانا نہیں آ رہا تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی جگہ ٹیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ پلیٹ اچھے طریقے سے فٹ ہو چکی ہے اگر آپ کی پلیٹ اس طرح اچھے طریقے سے فٹ نہیں ہوتی تو آپ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹیپ لگا سکتے ہیں دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی کپلنگ رنگ اور شیشے کی جو پلیٹ ہے اس کو واپس اپنی پوزیشن پر کیسے لگانا ہے سب سے پہلے ہم اس پلاسٹک کی کپلنگ کو سراہ کے اندر ڈالیں گے اور اس کو موٹر کی شافٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہم اس کا رنگ رکھیں گے اور بعد میں اس کی شیشے کی جو پلیٹ ہے اس کو کپلنگ کے ساتھ فکس کریں گے کپلنگ کے ٹیتھ کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں پہ شیشے کے ٹیتھ آ کے فٹ ہوں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ لیں میں انشاءاللہ بروقت جواب دوں گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ